مہترم ناظرین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عوام ٹی وی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے بردہ ہے خبروں کی تفصیل کی جانب دفتر منلس نظامت پر جشن آزادی کا احتمام صدر زلہ منلس محمد شاکر احمد نے پرچم کشائی انچان دی اور برادان وطن کو دلی مبارک بات پیش کی کہا کہ آج منافرات و تشدد کے ماحول کو ختم کرنے کے لیے طویل جد و جہد کی ضرورت ہے سیکلر برادان وطن کو ایک پلائٹ فارم پر جمع ہونا ہوگا مجلس نظامت کے دفتر واقع احمد پورا کولنی میں جشن آزادی کا احتمام کیا گیا انچان صدر زلہ منلس محمد شاکر احمد نے خومی پرچم لے رہایا اور خومی ترانے پر ترنگے کو سلامی دی اس موقع پر منلسی کورپریٹر وخائدین بھی جشن میں شریک تھے جن میں محمد شہبہ سیزکی الدین عبد المخیم غفور میر سمیر علی، محمد منور علی، محمد سلیم، سید ایجاز حسین عبدالالی، محمد نصیر، محمد موتسین، سرفراز خان، مرزا افسر بیک، میر پرویز علی، محمد ریاض، ارشد پاشا، عزیز راہی، عبدالعظیم، ناکرام، شیخ خلیل اور دیگر شامل تھے اس موقع پر صدر زلہ منلس محمد شاکر احمد اور مہمان خصوصی جپٹی میر محمد عدریس خان نے اپنی اور زلہ منلس کی جانب سے تمام برادان وطن کو دلی مبارک بات دی انہوں نے کہا کہ آج اس جشن آزادی کو منانے کا ہمیں اخلاق حقے اور وطن عزیز دلی محبت کا اصحار بھی ہے انہوں نے کہا کہ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ملک میں امن و آمان و ایک جہتی کے فروق ٹھلی سیکلر برادان وطن کے ساتھ مل کر کام کریں صدر منلس بیرسٹر آساد ادین ویسی کی خیارت میں ملک بھر میں سرگرام ہے اندازان کی آزادی جہاں ست کے سرواں انجسن ہم لوگ نظام بار ام آئین ایک بار اوڈ آگوز کر منان رہے ہیں تمامی کارپلیٹر اور تمامی محبان ملکت جمع کر سروگھرسٹن کی ایک ایک اس سروگھرسٹن کے ملکے پر میں ام آئین نظام بار یونیٹی لینک پر یعنی نظام بار تمامی اندازانیوں کو اندازان کی آزادی کی بارک بار دیتا ہوں جپٹی میر محمد عدریس خان کی جانب سے جشن آزادی کا احتمام صدر ظلہ منلیس محمد شکیل احمد نے قومی پرچم لہر آیا ان خائدین برادہ نے وطن کو یوم آزادی کی مبارک باتی کم سن بچوں نے بھی جشن میں حصہ لیا اور مبارک بات پیش کی مجاہد نگر میں سامل کے خریب جپٹی میر محمد عدریس خان کی جانب سے جشن آزادی تقریب کا احتمام کیا گیا جس میں منلیس خائدین کے علاوہ مخامی احباب بھی شریک تھے اس پروگرام کی خصوصیت یہ تھی کہ اس میں سکولی تلبار محلے کے بچے بھی شریک ہوئے جنہوں نے سفیڈ ریس پہن رکھی تھی اور ہاتھوں میں گلاب اٹھائے برادان بطن کو یوم آزادی کی دلی مبارک بات پیش کر رہے تھے اس موقع پاس صدر ظلہ منلیس محمد شکیل احمد نے یہاں پر خومی پرچم لہر آیا اور خومی ترانے پر ترنگے کو سلامی دی انہوں نے کہا کہ ملک موجودہ حالات کے تناظر میں سیکولر اناثر کے ساتھ مل کر ملک کی ترقی و سالمیت اور ایک جہدی کی برقاری کے لیے جدو جہد کرنی ہے ہمارے اسلاف نے بیجبا خوربانیاں دے کر اس ملک کو آزاد کروایا اور آج چند مٹھی بھر اناثر اس ملک کو منافرت کی آکھ میں جھوکنا چاہتے ہیں جس کو کوئی بھی محبے وطن ہندوستانی برداشت نہیں کرے گا انہوں نے ستیتھر ویوں میں آزادی کے دلی مبارک بات پیش کی ڈپٹی میر محمد ادریس خان نے بھی تمامی برادان وطن کو جشن آزادی کے دلی مبارک بات پیش کی اس جشن میں انچاس کارپیٹرس سید زکی الدین سید اعجاز حسین محمد صلی محمد منور علی محمد ریاض سید رفی الدین اور عزیز راہی نے بھی حصہ لیا احمدی بازار میں موسیپل کامپلیس اسوسییشن کی جانب سے قومی پرچم لے رہا گیا اور برادان وطن کو دلی مبارک بات پیش کی گئی کہا کہ ایک جائیتی اور امن کیلئے سب کو مل کر کام کرنا ہوگا احمدی بازار موسیپل کامپلیس اسوسییشن کی جانب سے احمدی بازار چورہہے پر جشن آزادی کا شاندار پیمانے پر احتمام کیا گیا سدہ اسوسییشن سید خوشد حسین نے قومی پرچم لہر آیا اور قومی ترانہ پڑھتے ہوئے ترنگے کو سلامی دی اس پروگرامی انور خان زہیر الدین محمد فہیم شیخ انور کے علاوہ دیگر موجود تھے اس موقع پر انور خان سید خوشد حسین اور محمد فہیم نے ملک کے بدلتے ہوئے تناظر پر تشویش کا اصحار کیا اور کہا کہ آج وفاداری کا سوال مزاہکہ خیص ہے یہ سوال ان سے کیا چارہ ہے جنہوں نے اگریزوں کے روز اول سے مخالفت کیا اور ملک غلامی کی زنجیروں سے آزاد کروانے کے لیے اپنی جانوں کے نظرانیں پیش کیے ملک کے گوشے گوشے کی زمین کو ہمارے آزادی کے جیال مجاہدینی اپنے خون سے سیچا اور اس ملک کی آزادی کو قلیت فراہم کی باقلاہت کا شکار انگریزوں نے بے شمار مجاہدین بالخصوص علماء اکرام کو شہید کر دیا لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے حوصلے پس نہیں ہوئے مجاہدین آزادی ہن کی فیرس میں مسلمانوں نے نام صف اول میں نظر آتے ہیں آج مٹی بھر تقسیم پسند اناثر ملک میں منافرت کا ماحول پیدا کرنے اور مذہبی و طبخات خلیج کو بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ ملک عزیز ہندوستان کے مفاد میں نہیں ہے لہٰذا ملک کے تمام سیکلر وہ محب وطن شہریوں پر یہ ذمہداری آئید ہوتی ہے کہ وہ ملک میں فرخہ ورانہ ہم اہانگی وہ ایک جہدی کے لیے پہلے سے زیادہ سرگرام ہو جائیں اور ملک کی ترقی و استقام کو یقینی بنائیں انہوں نے احمدی بازار منسپل کامپلیکس اسوسییشن کی جانب سے تمام برادہ نے وطن کو یوم آزادی کی دلی مبارک بات پیش کی ہر سال کی طرح اس سال بھی بنا رہے ہیں جن عباب نے اس کو شرکت کی ہے میں تمام کا شکریہ آدھا پر کہا ہوں کہ ان سب وقت پر پہنچے اور قصیر تعداد میں آئے انشاءاللہ اور آگے بھی زیادہ سے زیادہ منمار رکھا ہو اور اس میں کیا ہے اتحاد تحید رہے تو کامیابی ہے صرف اس سے زیادہ سے زیادہ حضرات ملک کر آگے پڑھے عزیز ساتھیوں آج ہم ہندوستان میں ستہ ترزوی یوم آزادی کا احتمام کر رہے ہیں اور یہ ہمارے لئے بہت خوشی اور مسارت کی بات ہے کہ ہمارا دیش ایک انمول دیش ہے یہاں پر خدا تعالیٰ کی بے شمار نعمت ہے ڈیویزن چھپن کی علاوہ اٹھونگر میں ببلو خان نے جشن آزادی میں حصہ لیا اور قومی پرچم لہراتے ہوئے ترنگے کو سلامی دی کہا کہ ہم عوام کی قدمت کو ہیں کبھی بھی ہم کو آواز دی جا سکتی ہے انہوں نے تمام ہندوستانیوں کو جشن آزادی کی مبارک بات پیش کی ڈیویزن چھپن کے کورپریٹر ببلو خان نے آج اپنے ڈیویزن کے علاوہ دیگر کئی مخامات پر جشن آزادی میں حصہ لیا اور قومی پرچم لہراتے ہوئے ترنگے کو سلامی دی انہوں نے مصطفیہ مزید چورہے کے علاوہ شاکی ڈیری چورہ اور احمد پورا کورنی میں پرچم کشائی انجام دی اور تمام برادان وطن کو اپنی اور اپنے ڈیویزن کی عوام کی جانب سے یوم آزادی کی دلی مبارک بات پیش کی اس موقع پر ان کے ہمراہ یو خان بی کے گروپ عبدالباری بیارس خائد کے علاوہ محمد خالد ڈاکٹر عطیق عارف پینٹر محمد شاکیر محمد سبدر علی محمد زہیر سید عابید محمد حامد محمد ازہر محمد علیاز اور شیخ عمران بھی موجود تھے بعد ازہاں بابلو خان نے آٹو نگر میں مسجد خیر و نیسا کے خریب اول موٹر پارٹس اسوسیشن کی جانب سے منقضہ جشنی آزادی تقریب میں میمان خصوصی کی حیثت سے حصہ لیا اور غومی پرچم لے رہایا انہوں نے تیعہ خون دیا کہ یہاں کے تمام مسائل ککسوی کے لیے وہ ہمیشہ حاضر رہیں گے اس پروگرام میں محمد امجد محمد مسود سید جابید انیس احمد سائیلو کشور کوکی سردار محمد خادر شیخ فیاس شیخ جمیل محمد صلیب محمد غوز شیخ تابو شیخ مہین الدین کے لعوات دیگر موجود تھے حالی میں پریس سالوں کو دو سو چلر فلارس دیئے وہاں پر گورنمنٹ لائن ہے ہم سروے کریں گے ساپ سے بات کر کے ایمیلے ساپ کو وزیٹ کرائیں گے انشاءاللہ میں پورے بھائیوں کو وعدہ کرتا ہوں مجھ سے جو بھی کام ہوگا میرا آفیس ہی آٹونگر میں ہے ٹوینٹی ور سیون مجھے کھال کر سکتے مجھے مل سکتے ڈیویزن تیرپن میں یومی آزادی کے موقع پاس زبادس جشن کاما ہوا نوجوانوں کی بائیک ریالی کورپریٹر ماجر صدیقی نے کئی مقامات پر خومی پرچوم لہرائیہ ڈیویزن تیرپن میں آج بڑے پیمانے پر جشنی آزادی کا احتمام کیا گیا اور شاندی نگر ہاشمی کولنی مجاہد نگر کے کئی مقامات پر پرچوم کشائی کی گئی اس ڈیویزن میں کورپریٹر ماجر صدیقی کے علاوہ ڈیویزن محمد ادریخ خان اور صدیر زبادس جشنی آزادی نے پرچوم کشائی کی اس موقع پر ڈیویزن صدر عزمت خان کی قیادت میں بائیک ریالی منظم کی گئی اور ماجر صدیقی اس بائیک ریالی کے ہمراہ مختلف مقامات پر پہنچ کر پرچوم کشائی انجام دیتے رہے ریالی میں شریک نوجوان ملک کی آزادی کے نارے لگاتے ہوئے برادان وطن کو جوج بھری مبارک بات پیش کر رہے تھے کورپریٹر ماجر صدیقی نے بھی اپنی اور سے اپنے ڈیویزن کے منلسی خائدین اور ڈیویزن کے عوام کی جانب سے تمام برادان وطن کو یوم آزادی کے دلی مبارک پاتی انہوں نے کہا کہ یہ آزادی ایک عظیم نعمہ تھے جس کے لئے ہمارے بزرگوں نے طویل جدوجہد کی اور ان کی جدوجہد برسو جاری رہی اس درمیان ہمارے بزرگوں نے بے شبار خربانیاں دی وطن عزیز کی زمین کو اپنے خون سے غسل دیا اپنی جانوں کو خربان کر دیا اپنی املاکوں کو لٹا دیا اور ہمیں آزادی جیسی نعمت فرہمت کی ان کی عجرت وہ بہتدری نے انگریزوں کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا اور ان کو ملک چھوڑ کر بھاگنا پڑا آج ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ہم خواب غفلت کا شکار ہو چکے ہیں بزرگوں کی قیمتی وہ انمول قربانیوں کو نظرانداز کر رہے ہیں ملک میں منافرت اور تقسیم کا ماحول بناتے ہوئے ملک کی تباہی کا سامان کر رہے ہیں ضرورت ہے کہ ملک سیکولر وہ محب وطن شہری ایک پلیٹ فرم پر جمع ہو جائے اور ملک کی ترقی و استقام کیلئے جدوجہد کرے اور ملک میں امن وہ ایک جائتی اور بھائی چارے کی فضاء کو ہموار کرنے میں اہم رول انجام دے ایس جسٹر میں بزرگ شیخ احمد شانتی نگر محمد شاہباز کوپشر میں مربل دیا ڈاکٹر رزی شتاری نیشنل ہائی سکول شیخ لائخ شیخ علیم ایوب خان کے علاوہ دگر نے حصہ لیا بودھن ایمیلے کیمپ آفیس پر ایمیلے محمد شاکیل آمیر نے خومی پر شملہ رہایا اور برادہ نے وطن کو یوم آزادی کی موپرکتا دی انہوں نے عوام سے سوال کیا کہ کیا منیپور جیسی حالات چاہیے یا پھر تیلنگانہ کی طرح پور امن ریاست فیصلہ عوام کے اختیار میں ہے جلد ہی انتقابات ہوں گے بودھن ایمیلے کیمپ آفیس پر بودھن ایمیلے محمد شاکیل آمیر نے جشن آزادی میں حصہ لیتے ہوئے خومی پر چملہ رہایا اور ترنگے کو سلامی دیتے ہوئے خومی ترانہ پڑا انہوں نے تمام برادہ نے وطن کو یوم آزادی کی دلی مبارک بات دی انہوں نے کہا کہ ریاست تیلنگانہ میں عوام بی آرس حکومت میں خوش و مطمئن ہیں اور پور امن زندگی گزار رہی ہے اور اس امن و آمان و ایک جہتی کو برقرار رکھنے کی وزیر علاقے سیار مسائی کر رہے ہیں لہٰذا ریاست کی عوام یہاں دوہری خوشی منا رہی ہے ایمیلے بودھن نے بتا ہے کہ کل یعنی 16 اگسٹ کو بودھن نس ایف شگر فیکٹری کے وسیع و عریض گراؤن میں بی آرس کا بودھ کمیٹی اور پارٹی ورکس کا اہم جلاس منقض کیا جا رہا ہے جس میں کم و بیش دس پارٹی خائدین و کارکن شرکت کریں گے اس پروگرام میں ایمیل سی کے قویتہ مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کریں گی ان کا بودھن کے مضافاتی علاقے میں واقعی آر گارڈن فنکشن ہال کے خریب والیہ نے استقبال کیا جائے گا اور پھر وہاں سے ایمیل سی کے قویتہ پائدل چلتے ہوئے عوام کی درمیان پہنچیں گی اور عوام سے ملاخات کریں گی اور پائدل ہی وہ این ایس ایف کران کو پہنچ کر پروگرام میں شرکت کریں گی پارٹی خائدین وہ کارکنوں سے خصوصی خطاب کریں گی ایمیل اے محمد شگیل آمد نے بتا ہے کہ اس پروگرام میں بودھن حلقہ اسمبلی میں بی آرس کی انتخابی مہیم ایمیل سی کے قویتہ کے ہاتھوں بازابتہ آقاز ہوگا ریاست تلنگانہ میں سب سے پہلے انتخابی مہیم کا آقاز بودھن سے بی آرس کی جانب سے کیا جا رہا ہے اس انتخابی مہیم کے دوران بی آرس کے خائدین و کارکن عوام کے درمیان انجوائیں گے اور بی آرس کی گوشتہ دس سالہ کارکردگی سے مکمل طور پر عوام کو واقف کروائیں گے اور محمد شگیل آمد کی کارکردگی کی تفصیلات پیش کریں گے ایمیلے محمد شگیل آمد نے سابق ریاستی وزیر پی سیدرشن ریڈی پر شدید تنقید کی اور کہا کہ یہ سرمایہ دار خائد اب عوام کی درمیان آ رہی ہیں یہ خائد اس وقت کہاں تھے جب کرونا کے بھیانک صورتحال اور لوگڈون سے عوام مصیبتوں کا شکار تھی عوام دانے دانے کو ترس رہی تھی اور اپنے شاہی محل لما مکان میں بے فکر و مزے سے زندگی گزار رہے تھے محمد شگیل آمد نے کہا کہ اب بھی مدن کی نووت فیصد عوام کو یہ نہیں معلوم کہ پی سیدرشن ریڈی کی خیامگاہ کہاں ہے اور پریشانی اور مسائل کی صورت میں ان سے کہاں ملقات ہوگی ایسا خائد جو کبھی عوام کے درمیان آتا ہی نہیں اور عوام کی پریشانیوں اور دکھ درد میں شریک ہوتا ہی نہیں وہ عوام کے خدمت کا دعویٰ کیسے کر سکتا ہے یہ ایک اہم سوال ہے جس پر عوام کو سنجدگی سے قور کرنا ہے ایمیل اے محمد شگیل آمیر کی اہلیہ آئیشہ فاطمہ نے جشنی آزادی میں حصہ لینے کے بعد انہیں صرف گراؤن کا دورہ کیا اور وہاں پر پارٹی ورکرز کے لیے منقضہ پروگرام کی تیاریوں کا جائزہ لیا اس موقع پر انہوں نے اہم ہدایتیں دی کہا کہ اس پروگرام میں شریک ہونے والے تمام خائرین وہ کارکنوں کو تمام تر سہولتیں فراہمت کرنے کے اقدامات کیے جائے آئیشہ فاطمہ نے بھی برادہ نے وطن کو یومیں آزادی کی دلی مبارک بات پیش کی سودر شنگرٹی صاحب ہے ہمارے آج بودن کی عوام نائنٹی فائی پرسنٹ لوگوں کو ان کا گھر کا ہے نہیں مالوں نائنٹی فائی پرسنٹ لوگوں کو ان کا گھر کا ہے انہوں کہاں رہتے نہیں مالوں ایسے لیڈر کو جو ہم کو مصیبت میں ہماری پریشانی میں میتیں نکل رہی گھروں سے ایسے ٹائم پہ ہزاروں کروڑ رکھ لے کے جو انسان ہم کو چھوڑ دیا کیا وہ آپ کے ساتھ پھر ساتھ دے سکتا کیا ایک بار آپ مہربانی کر کے سوچئے آپ تمام سے گزارش ہے کل بڑے پیمانے پہ نظام شگر فیکٹری گراؤنڈ میں صبح دس بجے میٹنگ ہے آپ تمام لوگ شرکت کیجئے سینئر خائد رفض محمد خان نے کئی مقامات پر جشن آزادی میں حصہ لیا اور قومی پرچام لہرہایا اور برادہ نے وطن کو یوم آزادی کی دلی مبارک باتی کہا کہ ہمارا ملک ایک گلدستے کی طرح خوشنما ودیدہ زیب ہے اس کی خوبصورتی برقرار رکھنا ہماری ذمہ داری ہے سابق کورپریٹر و سینئر قائد رفض محمد خان نے آج شہر کے کئی مقامات پر جشن آزادی میں حصہ لیا اور قومی پرچام لے رہا اور برادہ نے وطن کو جشن آزادی کی دلی مبارک بات پیش کی اس مقعے پر ان کی ہمراہ انچارج کورپریٹر ڈیویزن ون سر سرفراس خان بھی موجود رفض محمد خان نے برکت پورا چورہا مستعید پورا خلا روڈ نیشنل اسکول احمد پورا کولنی نظر نظام بات ہوجیل اور آرکے کامپلیس نظریل ویسٹوشن نظام بات کے علاوہ دگر کئی مقامات پر جشن آزادی میں حصہ لیا اور پچم کشائی کی اور قومی طرحانے پر ترنگے کو سلامی دی انہوں نے کہا کہ ہمارا ملک ہندوستان ایک گلدستے کی طرح ہے جس طرح گلدستے میں ہما اقسام کے پھول رہتے ہیں اور یہ رنگ بی رنگ پھول گلدستے کے خوبصورتی میں بے تہاشا اضافہ کرتے ہیں اسی طرح ہندوستان بھی ہما مذہبی و طبقاتی ملک ہے اور اس میں بسنے والے تمام مذہب و طبقات کے لوگ رنگ بی رنگے پھولوں کی طرح ملک کی خوبصورتی کا سبب ہے اس خوبصورتی اور ایک جہتی کو برقرار رکھنا ہر محب بے وطن ہندوستانی کے لیے لازمی ہے اس جشن آزادی کے موقع پر یہ عظم کرنا لازمی ہے کہ ہم اس ملک کی تعمیر و ترقی کے لیے اپنی توانایاں صرف کر دیں گے دفتر جمعیت العلماء نظامباد میں جشن آزادی کا احتمال مولانا سمی اللہ نے پرچم کو شائع کیا اور برادان وطن کو آزادی کی مبارک بادی کہا کہ اس آزادی میں ہمارے اسلاف کا اہم رول شامل ہے لاکھوں افراد نے اس کے لیے اپنی جانوں کے نظرانے پیش کی دفتر جمعیت علماء بودھن روڈ پر صدر جمعیت مولانا سمی اللہ نے قومی پر چملے رہایا اور قومی ترانہ پڑھا اس موقع پر سابق صدر ادگاہ کمیٹی محمد افسل الدین خازم جمعیت وسیم احمد خان تبارک سکول کرسپانڈنٹ محمد نصیر الدین انائیت علی افروز کے علاوہ کئی علماء اکرام و حفاظ موجود تھے اس موقع پر مولانا سمی اللہ نے کہا کہ ملک پر انگریزوں کا تسلط تھا اور ملک عزیز غلامی کی زنجیروں میں جگڑا ہوا تھا اس موقع پر ملک غیور افراد نے مقاوت کی اور انگریزوں کے خلاف ڈڑ گئے جس میں مسلمان بھی صفحے اول میں شامل تھے اس جدوجہد آزادی کے دوران کئی مسلمانوں کو جامع شہادت نوش کرنی پڑی جس میں علماء اکرام بھی شامل تھے جنہوں نے خوشی خوشی اپنے وطن عزیز ہندوستان کے لیے اپنی جانوں کی نظرانیں پیش کیے اس ملکی آزادی میں مسلمانوں نے جتنا خون دیا اس کو فراموش نہیں کیا جا سکتا ہر صدی میں مسلم جدوجہد خابل ذکر رہی جنگ آزادی خریب تین صدیوں پر محیط تھی آخرکار ہمارے اسلاف کے خربانیاں رنگ لائی اور پندرہ اغسس و نیسو سہتالے کو ملک کو آزادی ملی میں اس پر مسرد جشن آزادی کے موقع پر تمام برادانی وطن کو دلی مبارک بات پیش کرتا ہوں روٹ مارکٹ بودھن روڈ پر جشن آزادی تقریب میں انچارش کورپریٹر محمد ریاض نے حصہ لیا اور قومی پرچم لہراتے وے ترنگے کو سلامی دی کہا کہ آزادی ایک انمول نعمات ہے اور یہ ہمیں ہمارے بزرگوں کے تفیل ملی ہے ان کو فراموش نہیں کیا جا سکتا فروٹ مارکٹ بودھن روڈ پر فروٹ مرچنٹ اسوسییشن کی جانب سے شاندار پیمانے پر جشن آزادی کا احتمام کیا گیا مارکٹ کے بیوپاریوں اور ملازمین کے علاوہ دگر نے اس جشن میں حصہ لیا رویزن 32 کے انچارش کورپریٹر محمد ریاض نے بیمان خصوصی کی حیث سے شرکت کی اور خومی پرچم لہرائیہ اور خومی ترانے پر ترنگے کو سلامی دی اس موقع پر فروٹ کمیٹی کے ذمہ دران محمد زیر ندین عبدالسلام محمد مزہر اور دگر موجود تھے سید اجاز سہر انچارش کورپریٹر بھی مہمانے خصوصی کی حیث سے شرک تھے محمد ریاض اور فروٹ مارکٹ کے ذمہ دران کے تمامی برادہ نے وطن کو جشن آزادی کی مبارک بات دی کہا کہ آج ہمارے ایک آزاد ملک وہ دنیا کی دوسری بڑے جمہوری ملک میں زندگی گزار رہے تو اس کا مکمل سہرہ ہمارے بزرگوں کے سر جاتا ہے جنہوں نے بے شمار خوربانیاں دے کر اس آزادی کو حاصل کیا ہے ہمیں اس آزادی کی اہمیت کو سمجھنی اور احترام کرنے کی ضرورت ہے اور ملک کی تعمیر و ترخی کے لیے ایک جہتی و امن کے ساتھ کام کرنے کی ضرورت ہے شاہین جوریئر کالیج میں جشنی آزادی کا احتمام سابق جفٹی میر امی فہیم نے قومی پرچم لے رہا ہے اور برادہ نے وطن کو دلی مبارک بات پیش کی انہوں نے طلبہ کو عالی تعلیم حاصل کرنے اور ملک کی ترقی میں معاون بننے کی تلقین کی شاہین جنیئر کالیج خلیر اٹھا جشنی آزادی کا احتمام کیا گیا اس پروگرام میں سابق جفٹی میر محمد عدریس خان نے مہمان خصوصی کی حیث سے شرکت کی اور تمام برادہ نے وطن کو جشنی آزادی کے دلی مبارک بات پیش کی کہا کہ آج بڑی مسرد کی بات ہے کہ ہم ستھتھر وی یوم آزادی کا جشت منا رہے ہیں اس آزادی کو ہمارے بزرگوں نے خون دے کر حاصل کیا تھا اور ہمیں ان کے خون اور ان کے خربانیوں کا احترام کرنا چاہیے اور جس مقصد کے لیے ہمارے اسلاف میں خربانیاں دی اس کے حصول کے لیے ہمیں جد و جہد کرنی چاہیے ہمارے بزرگ چاہتے تھے اور ملک عزیز ہندوستان ترقی کرے اور ملک تمام شہری امن و آمان اور خوشیوں بھری زندگی گزارے ان بزرگوں کے خوابوں کو حقیقت میں بدلنے کی ذمہ داری ہم پر آئید ہوتی ہے انہوں نے تلبا سے اس بات کے خواہش کی کہ وہ پوری دلچسپی و محنت کے ساتھ تعلیم حاصل کرے کیونکہ تمہیں ہندوستان کا مستقبل ہو ایک تعلیمی آفتہ بادشاہ و شہری کی حیصہ سے کل تم لوگوں کو ہی ملک کی تعمیر و ترقی میں اہم رول ادا کرنا ہے اس موقع پر انتظامی ذمہ دار محمد عبدالقبض کے لاوہ اساتحظہ اور عملہ بھی موجود تھا ان میں کئی شہدہ کا خون بہا ہے ہمیں سب کو اس کی خدر کرنی چاہیے اور اس ملک کی تعمیر میں اہم رول ادا کرنا ہے یہ آج آج جو آپ یہاں کے کالیج کے سٹوڈنٹ ہیں ہو سکتا ہے کر لیں ملک کے کیا ہیں مولو میں آپ فیوچر ہیں ہم تمام کو اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے خدر کرنی چاہیے دفتر تلنگانہ جمعیت الحفاظ پر جشنی آزادی کا اہدماء مولانا سمی اللہ نے خومی پر چم لہرائیا اور برادان وطن کو آزادی کے دل مبارک با دی کہا کہ امن وہ ایک جہدی کی برخراری کے لیے تمام طبخات کی مشترکہ مسائی وقت کیا اہم تخاظہ ہے دفتر تلنگانہ جمعیت الحفاظ ولفہ سوسائیٹی پر جشنی آزادی کا اہدمام کیا گیا جس میں صدر زلہ جمعیت العلماء مولانا سمی اللہ نے مہمان قصوصی کی حیث سے شرکت کی اور قومی پر چم لہرائیا اور تمام پرادان وطن کو جشنی آزادی کے دلی مبارک بات پیش کی اس جشنی کے دیگر مہمانوں میں محمد افضل الدین سابق صدر عیدگا کمیٹی محمد نصیر الدین موضوع فلکچرر وسیع محمد خان انعیت علیہ فروز اور دیگر شریک تھے جبکہ صدر جمعیت الحفاظ حافظ عبدال واجد نواز نے مہمانوں کا استقبال کیا اس موقع پر ان ذمہ داران نے کہا کہ آزادی کے لڑائی کسی ایک طبقے کی نہیں بلکہ تمام طبقات نے مل کر لڑی ہے اور ہر طبقے کے لوگوں نے اپنی بیجبار خربانیاں لیے ان کی خربانیوں کو نظرانداز خطعی نہیں کیا جا سکتا ملک منافرت اور تقسیم کی باتیں کرنے والوں کا اس ملک کی آزادی کی جدوجہد میں کوئی رول نہیں تھا اور وہ آج بھی ملک منافرت اور تقسیم کے ذریعے کھوکلا و کمزور بنانے کا ذہن رکھتے ہیں لیکن ملک مہوبے وطن شہری ان کی کوششوں کو ناکام بنائے اور ملک کی تعمیر و ترقیر میں اہم رول انچام دے یہاں پر مولانا سید سمی اللہ صاحب کامل کرتا تو صدر کے نظرمات دانی کا عمو بات تو امام حفاظ حفاظ پر کامل کرنے سمی ہوتل چھو رہا سی ام روڈ پر جشنی آزادی کا عہد امام سینئر بی آر ایس خید محمد سمی نے خومی پرچم لہرائے اور تمام برادان وطن کو دلی مبارک بات پیش کی کہا کہ ملکی تعمیر و ترقیر اور استقام کے لیے سب کو مل کر کام کرنا چاہیے بی آر ایس کے سینئر خید محمد سمی مالک سمی ہوتل نے سمی ہوتل چھو رہا سی ام روڈ پر خومی پرچم لہرائے اور اپنی اور اپنے ڈیویزن کی عوام کی جانب سے تمام برادان وطن کو یوم آزادی کے دلی مبارک بات پیش کی انہوں نے کہا کہ ہم کو خوابی غفلت کا شکار نہیں رہنا ہے کیونکہ چند مٹی بھر اناثر ملک کے ماحول کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ایسی کوششوں سے ترنگے کی عظمت متاثر ہوتی ہے لہٰذا آج جشنی آزادی کے موقع پر ملک کے تمام مذہبوں اور طبقات سے تعلق رکھنے والے سیکولر وہ محب وطن شہریہ کو ایک پلیٹ فارم پر جمع ہونے اور ملک کی تعمیر و ترقی وہ ایک جہتی و امن کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے اور تمام تقریبی سرگرمیوں کو دبا دینے کی بھی ضرورت ہے انہوں نے اس یقین کا اظہار کیا کہ ملک کے محب وطن شہریہ اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کرے اور امن و امان وہ ایک جہتی کی برقراری کے لیے سرگرم ہوں گے ڈیویزن تیس میں جشنی آزادی کا احتمام انچارج کورپریٹر محمد سلیم نے حومی پر شم لہرائے اور برادہ وطن کو مبارک با دی کہا کہ ہمارا پیغام محبت ہے اس موقع پر جپڈی میر محمد عدل اس قان بھی موجود تھے ڈیویزن تیس میں انچارج کورپریٹر محمد سلیم کی قیادت میں جشنی آزادی تقریب کا احتمام کیا گیا اس موقع پر محمد سلیم نے حومی پر شم لہرائے اور تمام برادہ نے وطن کو یوم آزادی کی دلی مبارک بات پیش کی اس جشٹ میں ڈپٹی میر محمد عدرس خان نے مہمان خصوصی کی حیثت سے شرکت کی جبکہ دیگر مہمانوں میں انچاس کارپوریٹر محمد منور علی کوپشن میمبر اشت پاشا اور یوت لیڈر مللس امو بھی موجود تھے محمد سلیم نے کہا کہ تمام ہندوستان آزادی کا جشٹ منا رہا ہے اور ملک کی بخوا و ترقی کے لیے دعا کر رہا ہے ضرورت ہے کہ ملک کا ہر شہری ملک کی تعمیر و ترقیب میں اپنا مناسب و ممکنہ رول ادا کرنے کا عظم کرے آج ملک کو ایک جائیتی وہ امن کی ضرورت ہے اور اس کے لیے تمام محب وطن شہریوں کو مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے انہوں نے اپنی اور اپنے ڈیویزن کی عوام کی جانب سے برادہ نے وطن کو ایک بار پھر دلی مبارک بات پیش کی محمدیہ کمیٹی حال میں انچاز کارپریچر عبد المخیم غفور نے ترنگہ لے رہا ہے اور برادہ نے وطن کو مبارک بات دی کہا کہ یہ آزادی ادمول ہے جس کو ہمارے بزرگوں نے اپنے خون اور اپنی جانوں کے عوض حاصل کیا ڈیویزن ساتھ میں محمدیہ کمیٹی حال کے خریب منقضہ جشنی آزادی تقریب میں محامی انچاز کارپریچر عبد المخیم غفور نے مہمان خصوصی کی حیث سے شرکت کی اور خومی پرشم لہرائیہ اور خومی ترانہ پرتے ہوئے ترنگے کو سلامی دی اس موقع پر اہلیان محلہ کے علاوہ طلبہ کی بھی بڑی تعداد شرک تھی عبد المخیم غفور نے تمام برادہ نے وطن کو یوم آزادی کے دلی مبارک بات پیش کی اور اس آزادی کی حصول کے لیے بے شمار خون بہا تھا جس میں ہمارے اسلاف کا خون بھی شامل تھا اب اس ملک کی ترقی اور امن و امان کی برخواری کے لیے ملک تمام شہریہ کو ملجل کر کام کرنے کی ضرورت ہے دیویزن اٹھاون میں کورپریٹر محمد عبدالخدوس نے کئی مقامات پر جشن آزادی میں حصہ لیا اور پرچم کشای انجام دی اور تمام برادہ نے وطن کو دلی مبارک بات پیش کی دیویزن اٹھاون کے کورپریٹر محمد عبدالخدوس نے آج کئی مقامات پر جشن آزادی میں حصہ لیا اور کئی مقامات پر خومی پرچم لے رہا ہے اور خومی ترانہ پڑھتے ہوئے ترنگے کو سلامیں دی انہوں نے تمام برادہ نے وطن کو یوم آزادی کے دلی مبارک بات دی کہا ہے کہ آج ملک کے ستتھر بھی یوم آزادی کا جشن مناتے ہوئے انتیہی مسرس سے سائشار ہے کیونکہ آزادی ایک نعمت ہوتی ہے اور اس کا احترام لازمی ہے اس آزادی کے حصول کے لیے ہمارے بزرگوں نے اپنی جان مال اور خوشیاں سب کچھ نہیں سار کر دی ان بزرگوں کے خون کو رائے گا جانے نہیں دیا جا سکتا لہٰذا لازمی ہے کہ ملک تمام شہری ملک ترقی اور ملک استقام اور اس کو طاقت پر بنانے کے لیے مشتر کا محنت و جد و جہد کرے محمد عبدالخدوس نے احمد بزار ترکاری مارکٹ پانی کی ٹاکی میسیوہ کے خریب اور مدرسہ انچمن اسلامیہ کے علاوہ کئی مقامات پر پچھم کشا انجام دی اس موقع پر عبدالجلیل انرائی حافظ اشراف محمد اسماعیل کے علاوہ دیگر موجود تھے سارے ہندوستانی بھائیوں کو میرے طرف سے یوم آزادی کی مبارک بات دیتا ہوں اور ہندو موسیق سکھ عیسائی ہم سم مل کر آج آزادی جرائے ہیں ہندوستان کو جس میں سب لوگوں کا سارا پورا حق ہے جنگ میں آزادی کی جنگ میں مسلمان بھی ساتھ دیئے سو ہے ہندو بھائی ساتھ دیئے سو ہے سنگ بھی ساتھ دیئے سو ہے اور کرسچن بھی ساتھ دیئے سو ہے سم مل کر ہندوستان کو آزاد کرائے ہیں سینئر سیٹیزن ویل فر سوسائٹی کے دفتر میں سابق میر ڈی سنجے نے خومی پچھم لے رہا اور خومی ترانے پر ترنگے کو سلام دی مرزا افضلویق تیجان نے سوسائٹی کی جانب سے تمام پرادانے وطن کو یوم آزادی کی دلی مبارک بات پیش کی دفتر سینئر سیٹیزن ویل فر سوسائٹی احمد پورا کولینی میں جشن آزادی کا حیط امام کیا گیا اس جشن میں سابق میر بل دیا مرزا بھائی سنجے نے مہمان خصوصی کی حیثے سے شرکت کیا اور قومی پر چھم لہر آیا اور قومی ترانے پر ترنگے کو سلامی دی مرزا افضلویق تیجان چنرل سیکریٹری سوسائٹی نے مہمانوں کا استقبال کیا اور کہا کہ ملکی تاریخ گواہ ہے کہ مسلمانوں نے اس ملک کی آزادی میں دگر بلدان وطن کے ساتھ برابر کا حصہ لیا اور آج بھی ملکی تعمیر و ترقی میں اہم رول انچام دے رہے ہیں اور پوری دنیا میں ہندوستان کا نام روشن کر رہے ہیں آج ملک میں مسلمانوں پر اٹھائے جا رہے ہیں سوالات پر توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ جو لوگ سوال اٹھا رہے وہی لوگ اپنا ملک کے لیے تعمیری رول بتانے میں ناکام ثابت ہوں گے انہوں نے کہا کہ آج بھی ملک کی ایک بڑی آبادی جس میں ہندو مسلم سکھ عیسائی سبھی شامل ہے مل کر ملک عزیز ہندوستان کو ترقیہ آفتا اور طاقت پر مستقم بنانے کی جدوجہد کر رہے ہیں انہوں نے تمام برادان وطن کو جشنی آزادی کی دلی مبارک بات پیش کی بودن حلقے کے ومشی خائی سکول میں ستیتھروی یوم آزادی تقریب شاندار پیمانے پر منعقد کی گئی سکول کرسپنڈٹ کے ویجے کمار اور کے پدمجہ اور سکول ہیڈ ماسٹر سوزی ساگر اور ملک نے پرچم کشائی انجام دی اور قومی ترانے پر ترنگے کو سلامی پیش کی اس موقع پر سکولی دلوانے مختلف پروگرام سے پیش کی بودن حلقے کے ومشی خائی سکول میں ستیتھروی یوم آزادی تقریب روایتی جوش و خروش کے ساتھ منائے گئی سکول کرسپنڈٹ کے ویجے کمار اور ڈیریکٹر کے پدمجہ نے پرچم کشائی انجام دی اور پروگرام کے صدرت کے فرائز محمد عارف اور عادل نے انجام دی اس موقع پر مجاہدین آزادی کو زبردست خراج اقلت پیش کیا گیا اس موقع پر سکول کرسپنڈٹ ویجے کمار اور کے پدمجہ نے تمام کو یوم آزادی کی مبارک پات دی اور ہندوستان کی آزادی پر مجاہدین آزادی کے خربانیوں سے متعلق تفصیلی روشنیں ڈالی اس موقع پر سکولی طلبہ نے مارچ فرسٹ کیا اور کلچرل پروگرام کے ذریعے مظاہرے پیش کیا جسے دیکھ ناظرین خوب داد دی سموخے پر سکول ہیڈ ماسٹر سوزی ساگر ملک شیکر فرید اشوک ناگر آجو سینو رڈی کے علاوہ تیگر موجود تھے بیسے میں جشنی آزادی کا شاندار پیمانے پر احتمال مختلف محکمہ جات میں عوضیداروں نے خومی پرچم لے رائے عوامی خائدین نے بھی جوش پر خراؤس سے جشنی آزادی میں حصہ لیا اور عوام کو دلی مبارک بات پیش کی ہندستان کی ستتھروی جشنی آزادی تقریب کا بحیثہ کے مختلف دفاتی پر انتیاہی جوش پر خراؤس کے ساتھ احتمام کیا گیا جن میں بحیثہ پولیس سبڈیویزنل دفتر پر بحیثہ ایڈیشنل اسپیس سباش کانتی لال پارٹی نے پرچم کشائی انشام دیتے ہوئے تمام عوام کو جشنی آزادی کی مبارک بات پیش کی اس موقع پر بحیثہ ٹان سرکل اسپیکٹر ایل سینو سب اسپیکٹر اس سرکانت کے علاوہ پولس ملازمین کی کسی اتعادات موجود تھی بحیثہ گورنمنٹ ایریا ہسپیٹل میں رکنی اسمبلی مدول جیویٹھل رڈی نے پرچم کشائی انجام دی اس موقع پر ایریا ہسپیٹل سپریٹیننڈ ڈاکٹر کاشینات بحیثہ ڈاکٹر اسسوسیشن صدر ڈاکٹر آمدر ریڈی کے علاوہ دیگر موجود کے علاوہ بحیثہ موسیقالٹی پر محمد جعبیر احمد نائب صدر نشین بلدیا نے پرچم کشائی انجام دی جبکہ آڈیو دفتر پر روی کمار بحیثہ تیسل دفتر پر نائب تیسل دا پی سوریا پرکاش آربن پرائیمری ہیل سینٹر پر دکٹر فردوز چبین صفا بیت المار دفتر پر حافظ منردین مقتبل دارالخران پر نمائندہ کانستر و جنرل سیکرٹی ملس محمد عبد الماجد بحیثہ بس ٹیپو پر ڈیپو مانیجر امریتہ اور زرائی مارکٹ کمیٹی دفتر پر رکنے اسمبلی وٹھل رڈی بحیثہ بی آر ایس پارٹی دفتر پر بی آر ایس پارٹی ٹاؤنسدار محمد فاروق احمد صدیقے نے پرچم کشائی انجام دی اور تمام پارٹی خائدین وکارکڑا نے خومی ترانے پڑھتے ہوئے ترنگے کو سلامی پیش کی ستتھر وی یوم آزادی تقریب آر مر کے صدیقہ اردگا شادی خانے میں دھومدھام سے منای گئی پرچم کشائی کرتے ہوئے خومی ترانے پر ترنگے کو سلامی دی گئی آر مر کے صدیقہ اردگا شادی خانے میں ستتھر وی یوم آزادی تقریب دھومدھام سے منای گئی اس پروگرام میں مہمان خصوصی کی حیثے سے چیئرمین سعید حضرمی نے شرکت کی اور پچم کشائی کی اور قومی ترانے پر ترنگے کو سلامیں دی اور برادان وطن کو جشن آزادی کی مبارک پاتی اس موقع پر ان کے ہمراہ مرکزی کمیٹی صدر مہین عثمان علیہ حضرمی اور سمیر احمد کے علاوہ دیگر موجود تھے اس موقع پر طلبہ میں میٹھائیاں تقسیم کی گئی بعد ادا سعید حضرمی نے بتایا کہ ہندوستان بھی ہمامذہبی وطبخاتی ملک ہیں اس میں بسنے والے تمام مذہب وطبخات کے لوگ رنگ بی رنگے پھولوں کی طرح مہد کی خوبصورتی کا سباب ہیں اس جشنی آزادی کے موقع پر یہ عظم کرنا لازمی ہے کہ ہم اس ملک کی تعمیر و ترقی کے لیے اپنی توانائیاں صرف کر دیں گے نندی پیٹ مندر مسخر کے مدرسہ دینیا عربیہ فلاہ دارائن میں ستتھر وی یوم آزادی تقریب دھوم دھام سے ملائے گئی پرچم کشائی کرتے ہوئے ترنگے کو سلامی دی گئی نندی پیٹ مندر مسخر کے مدرسہ دینیا عربیہ فلاہ دارائن میں ستتھر وی یوم آزادی تقریب کا شاندار نیخات عمل میں آیا حافظ رشید جمعید علمہین اور مفتفیہ صدر تحفظ نبوت جمعہ مزید امام شان آواز کے علاوہ تیار اسمان آٹی ریڈر شیخ نے اس تقریب میں شرکت کیا اور پرچم کشائی انجام دی اور مجاہد آزادی کو خراج عقیدت پیش کیا اس موقع پر مندر مسلم کامیٹی کے سابقہ صدر سید قلیم کے علاوہ دیگر نوجوان موجود تھے نندی پیٹ مندر مسخر کے تیسیل آفیس میں ستتھر وی یوم آزادی تقریب کا انقرات عمل میں لائے گیا امارو آنان نے پرچم کشائی انجام دی امارو آنان نے تمام برادان وطن کو مبارک بار دی نندی پیٹ مندر مسخر کے مندر تیسیل آفیس میں یوم آزادی تقریب جوشف خروس سے منائے گئی امارو آنان نے پرچم کشائی انجام دی اور مجاہدی نے آزادی کو زبردست خراج عقیدت پیش کیا اس موقع پر انہوں نے تمام برادان وطن کو جشن آزادی کے مبارک بار دی اور کہا کہ اس پر مسرط موقع پر ہم ملک میں جمہوریت اور دستور کی بالا دستی کو برخرار رکھنے کا عہد کرتے ہیں اور ملک عزیز ہندوستان میں آمن و آمان و ایک جہتی کے برخراری کے لیے مشتن کا مسائی کا عظم کرتے ہیں زلہ نرمل کے نشان علاقے کے مختلف مقامات پر ستتھر وی یوم آزادی کے تقریب دھوم دھام سے منائے گئی اور پرچم کشائی انچان دی گئی زلہ نرمل کے نشان پنجھ شاہ علاقے میں واقع اردو اکیڈمی لیبرری کے احاتے میں ستتھر وی یوم آزادی تقریب کا انقاط عمل میں لائیا گیا اس پروگرام کی صدارت عرشہ صدر انتظامی کمیٹی مزید سلیم نے کی اس موقع پر خزب نشان کے وارٹ کانسلر پوشٹی نے مہمانے خصوصی کی حیثے سے شرکت کی اور پرچم کشائی انجام دی اور مجاہدی نے آزادی کو زبردست خراج اقیدت پیش کیا اس موقع پر محمد سلیم انتظامی کمیٹی لطیف سعید پٹیل ہمارا سہرہ یو صدر علماس مسود پٹیل سلیم بھائی کے علاوہ دگر نوجوان موجود ہیں اس کے علاوہ خزب نشان میں واقع جامع آئیشہ صدقہ للبنات کے احاتے میں ستتھر وی یوم آزادی تقریب دھوم دھام سے منائے گئی اس پروگرام کی صدارت حضرت مولانا حافظ مفتی عمر ریاض الدین انساریہ اور عشر صدر انتظامی کمیٹی اور محمد سلیم نے کی اور مدرسے کے احاتے میں پرچم کشائی انجام دی اور تمام برادان وطن کو دلی مبارک پا دی انہوں نے کہا کہ آج اس جشن کو منانے کا ہمیں اخلاق حقے اور وطن عزیز سے دلی محبت کا اظہار بھی ہے تو یہ تھی قبروں کی تفصیل مزید قبروں کے ساتھ پھر ملیں گے دیچھے جوزت اللہ حافظ